اسلام علیکم ناظرین و کرام میں حامل ناصر بختیار فری عملیات کی طرف سے آجاب دوستوں کے خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں ناظرین و کرام جیسا کہ میں اپنے ہر ویڈیوز میں آپ بہن بھائیوں کو خصوصاً ان حضرات کو جو میرے سبسکرائبر ہوں ان بہن بھائیوں کو جنہوں نے ان تلسمات سے فائدہ لیا ہو اور انہیں فائدہ ملا ہو آپ لوگ ضرور اس نقوش کو ان ویڈیوز کو اپنے یوٹیوب، فیس بوک، واتس اپ، انسٹاگرام، ٹیلیگرام جتنے بھی سوشل میڈیا کیاپ لوگوں کے گروپ سے ان میں یہ ویڈیوز ضرور شیئر کرتے جائیں کیونکہ ہمارے اور بھی ایسے بہت سے مسئبت زیادہ بہن بھائی ہیں اگر ان تک یہ ویڈیو پہنچ جائے اور وہ اس سے استفادہ حاصل کرے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس کار خیر میں ہمارا بہت حصہ بھی ہوگا اور فائدہ بھی ہوگا کیونکہ ہمارے جتنے بھی نقوش جتنے بھی تلسمات ہیں میرے یہ کوشش ہوتی رہتی ہے کہ ان میں لوگوں کے لیے بہترین سے بہترین نفع اور منافع ہو اور کسی بھی طرح کا نقصان نہ ہو ناظرین اکرام یہ جو نقش آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے یہ نقش خاصوصا ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے کاروبار کالا جادو سہروازیب کی وجہ سے نظر بد کی وجہ سے بلکل بند ہو گیا ہو نہ ہونے کے برابر ہو یا جنہیں اپنے کاروبار میں بار بار نقصان ملتا ہو ناظرین اکرام جب آپ پہ بندش لگ جاتی ہے بندش کاروبار لگ جاتی ہے اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کوئی چھوٹا سا طریقے کار بتا ہوں کہ اس میں ہوتا کیا ہے کس طریقے سے ہوتی ہے اگر آپ پہ کوئی بندش لگا دے تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ سے مو پھیر لیتے ہیں چاہے وہ آپ کے کسٹومرز ہو چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہو یہاں تک کہ بہن بائی بھی مو پھیر لیتے ہیں اس کے وجہ سے اس کے بعد جب لوگ آپ سے مو پھیر لیتے ہیں پھر مسلسل آپ نقصانات میں دب جاتے ہو آپ کا کاروبار اور آپ کا جو دکان کا سسٹم ہوتا ہے وہ سارا درہم برم ہو جاتا ہے ناظرین اکرام بندش کاروبار کے لیے یہ بہت بہترین اور کارگر نقص ہے آپ لوگ صرف ایک بار اس کو ٹرائی کر کے اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں لکنی کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس نقص کو آپ لوگ اتوار کے رات سبا بھی لکھ سکتے ہو اور جمعہ کی سبا بھی لکھ سکتے ہو آپ لوگ کوشش کرو کہ اس کو یا تو جمعہ کی سبا لکھو بعد نماز فجر جو کہ زہرہ کی ساتھ ہوتی ہے یا آپ لوگ اس نقص کو اتوار کے دن لکھو جو کہ بعد نماز فجر جو کہ شمس کا ساتھ ہوتا ہے ان دونوں ساتھوں میں یہ بہت بہترین اور ٹھیک طریقے سے کام کرتا ہے اور آپ لوگ کوشش کرو کہ اس نقص کو آپ لوگ صرف زافران سے بھی لکھ سکتے ہو اگر زافران آپ کو نہ ملے تو دو سو روپے کی زافران ہر دکان میں آپ لوگوں کو ملے گی اگر آپ لوگ پھر بھی زافران نہیں لے سکتے اور اسے لکھ نہیں سکتے تو آپ لوگ پھر نیلے پہن یا سرخ پہن سے بھی اس تلسم کو لکھ سکتے ہو لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے جیسے کہ ساتھ سو چیاسی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عدد ہے پھر آپ لوگوں نے یہ ٹیبل بنا دینی ہے ٹیبل کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہاں سے سٹارٹ لے لینی ہے یہ لینفل کر دینی ہے پھر یہ لینفل کر دینی ہے اس کے بعد یہ لینفل کر دینی ہے پھر یا بدو کہ جو حروف ہے یہ لیں پھر کہہ دینی اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ تلسماتی حروفات اور یہ تلسماتی عبجد وغیرہ سارے لکھ دینی ہے پھر یہ تلسم شمس کا تلسم لکھ دینی ہے اس کے بعد اللہ اللہ پھر الہہ الہہ پھر یہ حروفاتی جو آپ لوگوں کو حروف اور تلسم دکھائی دے رہا ہے پھر یہ لکھ دینی ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے حو یہ لکھ دینی ہے پھر صورت اخلاص قل ہو اللہ احد اللہ السمد یہ لکھ دینی ہے پھر یہ جو آپ کو حی کا تلسم دکائی دے رہا ہے یہ لیکن ناظرین اکرام میرے جتنے بھی نقوش ہے جتنے بھی تلسمات ہیں وہ سارے زکاة کبیر اکبر کے تلسم ہیں زکاة کبیر اکبر کے تلسم کبھی خطا نہیں کرتا چاہے میں لکھو یا آپ لکھو وہ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں آپ لوگ صرف ایک بارس کو اجازت لے کے چائے کریں کوشش کریں کہ ہر نقش کو ہر عمل کرنے سے پہلے آپ لوگ اجازت ضرور لیا کریں اجازت کے بعد ان نقش کو آپ لوگ بالکل لکھ سکتے ہو اس نقش کے لکھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ نقش کو دو عدد نقش آپ نے لکھے بلکہ آپ لوگ کوشش کریں کہ تین عدد نقش لکھے ایک نقش آپ اپنے پاس رکھے ایک آپ اپنے گھر میں رکھے اور ایک آپ اپنے کاروبار فیکٹری کارخانہ جو بھی آپ کا کاروبار کا جگہ ہو ایک نقش آپ وہاں لگا سکتے ہو ہر نقش کو آپ لوگوں نے ایک پلاسٹیک چار سفید کپڑے کی کور دے دینی ہے لکھنے کے بعد ہلکی جیسے خوشبو ان نقش پر بھی لگا دینی ہے ان تین نقش کو لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے بارہ عدد بتیاں بھی بنا دینی ہے جلانے کے لیے جو کہ میں نے اپنی یوٹیوب چینل میں لگائے ہوئے ہیں الگ سے آپ لوگوں نے وہاں سے بتی اٹھا کے کالا جادو کے توڑ کے لیے بندش کو ختم کرنے کے لیے وہ بتیاں بھی آپ لوگ ضرور اس کے ساتھ استعمال کریں اس سے پھر یہ ہوگا کہ ایک کمپلیٹ قسم کا فارمولہ بنے گا اور آپ لوگوں کا بندش یا کاروبار جتنا بھی سخت ہوگا وہ جلد سے جلد ختم ہو جائے گا یہ جو نقش آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے یہ نقش صرف تاویز کے طور پر استعمال کرے یہ بتیوں کے لیے نہیں ہوتا اکثر بہن بھائی ہمیں مجھے فون کرتے ہیں تاویزات کو وہ جلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں جو جلانے والے ہوتے ہیں اس کو تاویزات کے طور پر استعمال کرتے ہیں میں اس وجہ سے آپ لوگوں کو اکثر کہتا رہتا ہوں کہ آپ لوگ ضرور میرے ویڈیوز غور تک دیکھے گا آخر تک دیکھے گا اس سے یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی کوئی اس کا رییکشن نہیں ہوگا ظاہر سی بات ہے جب آپ تاویز کو جلا ہوگے یا جلانے کے چیز کو آپ تاویز کے طور پر استعمال کروگے تو اس کا رییکشن ضرور ہوتا ہے آپ لوگ ایک کمپلیٹ فارمولہ بناو اس کے ساتھ تاویزات بھی بناو اگر آپ مریض ہو اس کو پلانے کے لئے بھی بناو بتیاں جو میں نے لگائی ہے اپنی چینل میں وہ الگ سے بنا کے استعمال کرو ایک فارمولے کے تحت انشاءاللہ میں کہتا ہوں اگر کسی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہو وہ بھی استعمال کر لے وہ بھی کسی سے لکھوا دے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرن سے وہ بہتری سے بہتری کی طرف جاتا رہے گا تو ناظرین اکرام اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ لوگ میرے چینل کو ابھی سے ابھی سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں بیل والا بٹن ضرور دبا دیجئے گا جس سے میرے ہر نئے معلوماتی ویڈیوز آپ لوگوں کو بروقت اور ٹائم پر ملتی رہے گی نوٹفیکیشن کے ساتھ ناظرین اکرام ہمیں بھی ہمارے لئے بھی دعای کرتے رہے گا اپنے لئے بھی دعای کرتے رہے گا انشاءاللہ ملتے ہیں دوسرے ویڈیوز میں اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ